دیکھئے جو کنڈیٹس ہیں خوابوں قومی اسمبلی کے ہوں صوبائی کے ہوں یا سینٹ کے ہوں ان کا بلیک این وائٹ میں ریکارڈ آنا بڑا ضروری ہے پہلے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو نامنیشن فارم جاری کیا تھا اور پنجاب ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے کر دیا سپریم کورٹ نے نیکس ڈے ہی اس فارم کو آلاؤ کر دیا لیکن آج کی ہیرنگ کے بعد انہوں نے ایک حلف نامہ جاری کیا ہے جو تقریباً نو صفات پر مشتمل ہے اس میں تمام انفارمیشن آپ کی ذاتی نویت کی پنڈنگ کیسز بینکس فارن ٹریپس واتیور میرے پاس پڑا ہوا ہے نو صفات کا ہے وہ حلف نامہ تو اب آپ کہیں گے تو میں ابھی منگواگیا آپ کو دکھا بھی دوں گا اس میں یہ ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں چالیس سازے سیاست کر رہا ہوں اور اس میں گیارہ سال میں صوبہ سندھ میں ایڈوائزر بھی رہا گودشتہ ٹینور میں صوبہ اسمہلے گرگن بھی رہا میری جو بھی منقولہ غرمنقولہ جیاداد ہے میرے بچوں کے جو ایسٹس ہیں وہ سب میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں میری اہلیا نے جو کچھ اپنے انتقال کے بعد چھوڑا اس میں میں آئے اس کا نام نہیں ہوں اب وہ اگر کوڑ کی پروپرٹی ہے تو میرا تھاڑی تھری پرشنٹ ہے اور اگر پانچ کوڑ کی ہے تو میرا تھاڑی پرشنٹ ڈکلیئر تو کرنا ہوگا نا ڈکلیئر کر دیا نہیں یہ تو حلف نامے میں اب ڈکلیئر ہوگا جناب جناب اچھا ایک اہلیا یا ساری اہلیا مطلب ایک بات ہے مرد حضرات کے لیے دیکھیں سب کیا کرنا پڑیں گے میں تو ایک ہی ویچاری مر گئی نہیں نہیں آپ کی بات نہیں کری لیکن بھائی ایک اہلیا نہیں تو مرد حضرات کے سننیں جتنی بھی آپ کی اہلیاں ہیں ان سب کے اور آپ کے سب بچوں کے assets تو اب یہ نہیں ہوگا جی کہ دادے نے پوتے کو دیا اور پوتے نے آگے نواسے کو دے دیا لیکن بیچ کا لنک اڑ گیا بعض جگہ ایسا بھی ہے بہت ساری اہلیاں ہیں ان کے گھروں سے پتہ جلتا ہے یہ پانچویں ہے یہ چٹی ہے چلے لیکن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا نا اور اور کیا ہے اس میں اور امپورٹنٹ آپ کے فورن ٹریولز آپ کی گیورڈ نیشنیلی اکامہ آپ کے پرنڈنگ کیسز کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ کبنل یا سیویل کبنل کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس سے آپ کے ایک ایک شوٹ میں آپ کا پورا زندگی کا بیک گراؤنڈ آ جاتا ہے آپ کے ایسٹڈ آ جاتے ہیں تو میں اس کو اپلیشیٹ کرتا ہوں